بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ برامت ہو سکتے ہیں اور اس کے اسے آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ گلنہ گڑے پسے جا رہی ہیں اور کدر نو جا رہی ہیں کیوں جا رہی ہیں یہ ساری چیزیں ہلکے ہلکے اشارے ہیں سمجھداروں کے لیے تو وہ میں آپ کو ضرور دینا چاہتا ہوں ان خبروں کے اندر موجود ہیں مثال کے طور پر پہلی خبر جو ہے میں آپ کے دلے لگا ہوں کہ این اے ون فورٹی ایٹ ملتان یہاں سے پپس پارٹی کے کینڈیٹ ہے اور نونلی کے مشترکہ کینڈیٹ ہے وہ الیکشن کا ٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کے مقابلے کے اوپر تحریک انصاف کے کینڈیٹ ہے اور جناب وہاں پر جی ایو ای ایف کے بھی کینڈیٹ تھے ان کا نام تھا جناب ملک سجاد وینس اور جی ایو ای ایف سے مراد ہے ملانا فضل رمان کے کینڈیٹ ہے ملانا فضل رمان کون ملانا فضل رمان وہی جن کو عمران احمد خان نیازی والدکرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جیل کے ازن نوار چار سو بیس جو ہے وہ کیا کہتا تھا بقیدہ طور پر بیزل مولوی ڈیزل اب میں یہ الفاظ کہتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچا ہاں اس لیے رہا ہوں کہ یار مطلب ملانا صاحب کے ساتھ احتلاف کریں سیاسی احتلاف ہو سکتا ہے نظریاتی احتلاف ہو سکتا ہے کسی بات پر احتلاف ہو سکتا ہے لیکن یار کسی کو بحیثت آدمی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے پر عمران خان نے راجگہ کیتے ہیں اور ببانگے دخل کیے میں اور کوئی چکیا نہیں ہویا کوئی بقیدہ شرم حیاء نہیں کی گئی اس نے اب سر اس کو جا کے ملے ہیں فواشدی صاحب ان کے امیدوار کو اور ترلا ڈالا ہے کہ ساڑے آکیج بھائیہ ملانا بزرمان کہتے ہیں شیطان کے ساتھ ہو سکتی دوستی اندل گال ہو سکتی ہی میرا اندل نہیں ہو سکتی سر دیکھو کسرا سیاست ہے جسرا بدل دیئے ہے جی اب وہ بریسٹر تیمور کے حق میں ویٹرا کر گئے ہیں پیپلز پارٹی کے ایڈریٹ جو کہ یوسرز اگلانی کے سب زادے ہیں وہ الیکشن کے ٹیسٹ کر رہے ہیں وہاں سے پیپلز پارٹی نون لیگ دونوں مل کے الیکشن کے ٹیسٹ کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آسانی سے پیپلز پارٹی یہ مارکہ مار لے گی پہلے بھی یہاں سے یوسرز اگلانی سب ہی جیتے ہوئے تھے اگر جتب نون لیگ والے میدان کے اندر مجود تھے اس کے باوجود وہ جو یوسرز اگلانی نہیں ہیں وہ کو ڈیڑھ سو دو سو ووٹو کی لیڈ سے جیت گئے تھے باہر یہ الیکشن انیس کونے جا رہا ہے پتہ لگے جائے گا ایک کوڑا تھا ایک کوڑا تھا مدان پانچ نیر بچھے رہا گئے لگ سمجھ جائے گی کون جیتا ہے کون آرتا ہے اچھا اب دوسری خبر جو میں ایک ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ خبر یہ ہے کہ جناب علی مین گھنڈاپور صاحب جو ہیں ان کی زمانت ہو گئی سر اور جی ایچ کیو حملہ کیس سمیت اٹھارہ مقدمات میں ان کی زمانت ہو گئی اب یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ علی مین گھنڈاپور ہیں ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے جی ایچ کیو پر حملہ کیا رہا ہے یہ جس میں زمانت ہوئی میں صرف الزام کی بات کر رہا ہوں ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے پشاور اور ادھر 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 اے کے پی کے چاہیے حملے ہوئے پائنے کرائے وہ وزیر اللہ بھی بن گئے وہ مفرور تھے مفروری دورانوں نے الیکشن لڑیا مفروری دورانوں جیتے بھی گئے اور مفروری کے دوران ہی وہ سی ایم بھی بن گئے اب ان کی زمانتیں بھی ہو گئی ہیں یہ بات آپ نے میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف ٹھیک ہے اور بھی لوگوں کی زمانتیں ہیں لیکن یہ زمانت بڑی اہم ہے تو اس لیے اس کی طرف اشارہ کرو سی اے میں نہ پائیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ لی یہ حملہ جو ہے نا یہ کیا ہوا ہے جی ایش کیو کے اوپر نو مئی کے واقعات ہیں فوجی تنصیبات پر حملے ہیں زمانتہ ہو رہی ہیں تڑا تڑا اچھا اب میں آپ سے ظاہرش کروں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک خطاب ہے جو کومی ساملی میں انہوں نے کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے جنازوں کو کندے دی اپنے گھر کے جنازوں کو مسئلہ بین ازیر بھٹوکر انہوں نے مثال دی کہ شہید محترمہ کو جب قتل کیا گیا تو اس وقت جیلے جو ہیں پورے ملک میں گراو جلاو کر رہے تھے مگر کسی جگہ پر فوج کے اوپر حملہ نہیں کیا گیا الزام بھی جنرل دیوتے تھے سٹنگ جنرل کے اوپر الزام تھا فوج کی کسی چھونی پر حملہ نہیں کیا گیا لوگ اس طرف نہیں گئے کیونکہ ملک اپنا ہے فوج اپنی ہے ایک ادھا بندہ جو ہے وہ غلط فیصلہ کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے کا پورا ادارہ اس کو ملائن کر دیا جائے تو پیپلز پارٹی کو اس بات کی سینس ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہے اور ہم اس طرف نہیں گئے ہم نے جنازے کندوں پر اٹھائے ہیں پھر بھی پاکستان جند آباد کا نارہ مارا ہے ایسے میں آپ سے گزارش کروں کہ آصف علی زرداری کے ساتھ آپ لاکھ احتلاف کریں کسی کو پسند ہو سکتے ہیں کسی کو نا پسند ہو سکتے ہیں کوئی ان کی سیاسی پولیس سے احتلاف کر سکتا ہے کوئی ان کی سیاسی پولیس سے جو ہے وہ اتفاق کر سکتا ہے مگر یار زرداری صاحب کا پاکستان کھپے کا جو نارہ تھا نا آپ یقین کریں مجھے نہیں بتا کہ آپ لوگوں کی اس وقت عمرے کیا تھی آشد سولہ سال پہلے جب یہ سانحہ رونما ہوا بینظیر بھٹو صاحبہ والا لیکن مجھے اس بات کا علم ہے کہ اس وقت پپلز پارٹی پاکستان کی سب سے پپولر پارٹی تھی اور جتنے جذبات بھڑکے ہوئے تھے نا مطلب باقی چھڑوں لور شہر دیڑے لہاتسن اللہ گری کے رحمت کرے خالد گرکی مرہوم کو اگر وہ اور کچھ اور دوست جو ہیں وہ انہی کارکنوں کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش نہ کرتے کنٹرول نہ کرتے چیزیں کسی طرف بھی جا سکتی تھی کوئی بھی رخ اختیار کر سکتی تھی اور جیڑے سندھ دلاتسن مجھے بتایا حاجی زیر رومانچان جو ہیں پپلز پارٹی لہور کے صدر رہے ہیں وہ جب یہاں سے بی بی کے جنازے میں شرکت کے لیے گاڑی میں گئے تو چڑے انہوں نے پڑی گڑی دلائے سن وہ آلیٹی لگے ہوئے تھے کیونکہ وہ الیکشن بھی کا ٹیسک کر رہے تھے تو گڑی اس کے باوجود جیسے ہی سندھ میں انٹر ہوئے ہیں نا تو جو پھر ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے وہ مطلب ہے کہ آہ نقابل بیان ہے لیکن آسف زرداری صاحب نے وہاں پر پاکستان کھپے کا نارا لگا کر اس دن پاکستان کو آہ بچا لیا بقیدہ طور پر بچا لیا یہ بات آہ بلکل حقیقت پر مبنی ہے آپ اس وقت کے اخبارات یا چینلز کی فوٹیج وغیرہ سارا نکل آئے گا کوئی میں اٹھارہ سو ستر دیگل نہیں کہہ رہے ہیں تو زار سات دیگل سارا کچھ نکل آئے گا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پڑ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کہ یار ہے کی ہوئے آسی تو زرداری صاحب کا ایک بہت بڑا یہ سمجھنے حسان ہے یار بچیاں نہیں ماں مارتی سمجھنے پئی جس نے ماری وہ حکمران ہے جس کے اوپر کم از کم الزام ضرور رہا ہے جنرل پریون شرف کے اوپر نا ٹھیک ہے اس کے باوجود اور بلاول بھٹو کہہ رہا ہے اپنی ماں کے کلوں میں بیٹھ کے کہ دیموکریسی is the best revenge یہ میری والدہ کہا کرتی تھی تو میں اس پر بلیو کرتا ہوں سارا چھوٹی گلہ نہیں دیا بڑا حوصلہ چاہیے اس کے لیے حوصلے کے ساتھ ساتھ جو وطن کی محبت ہے نا وہ اٹوٹ آپ کے اندر ہونی چاہیے پھر جا کے آپ کے موہ سے اس طرح کے الفاظ نکل سکتے ہیں ایسے جذباتی محول میں بھی ورنہ پائن نہیں چاہیے نکل دیں اب دیکھیں نو عمران ہاں نو کی ہوئی ہے دس سو اے نون دیکھ رویا کی ہے پہنتی لگتی دیسی کھا گیا پائن نو اندر بیٹھا بیٹھا ٹھیک ہے کو دس مر لے دا پائن نو فسیلیٹیٹ کیتا یا قبضہ دیتا یا جیل دے بیچے جی منو لاتا جناب بہترین تو بہترین واش روم منو لاتا دیتا بیڈ روم لاتا ہے واش روم لاتا ہے ڈرائنگ روم لاتا ہے ڈائننگ روم لاتا ہے جناب ورزش کتے کرنی ہے ہاں جی تو ہویا کیا تھا گرفتار کیا تھا ایک کیس کے اندر حضور ٹھیک ہے اور اس کے بعد جناب سارے پاسے اگالہ آتی ہیں پڑھ کے اور صدہ فوج کے اوپر حملہ ور ہو گئے پھر بھی زمانتہ لب نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب اب یہ ایک سیچویشن اس وقت موجود ہے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے یہ مطلب اسی آپ کا ڈو میں نے آپ کو صرف ایک سیچویشن بتائی ہے کہ ایک طرف وہ ہیں جنہوں نے آئینے پاکستان دیا جنہوں نے پاکستان کو بچانے کے لیے جانے دیں جنہوں نے پاکستان ٹوٹے پاکستان کو نئے سیرے سے کھڑا کیا سنکتری پاکستان ٹوٹ کیا تھا نئے سیرے سے کھڑا کیا جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی پروگرام دیا میزائل ٹیکنولوجی دی جنہوں نے پاکستان کو پاکستانیوں کو پاکستان بنایا یعنی ووڈ کا حق دیا ایک طرف وہ ہیں اور ان کے شہید یعنی چیئرمن ضلوفکارلی بھٹو جو تھے ان کو نجائز طور پھانسی دیتی کہ یہ فوج نے دیتی لا کے اس وقت کہ فوجی سربراہ نے دی جنرل زیاہ نے دی انہوں نے نہیں کیا کہ فوج نہ کھپے یا فوج کے خلاف نارے بازی نہیں کی وہ نہیں عملہ کیتے ہیں انہوں نے بینزیر کو مار دیا فوج کی اکمت کے دور میں انہوں نے اور لزام بھی فوج کے سربراہ کے وہ جو تھا اپنا جنرل مشرف اس کے اوپر تھا ٹھیک ہے پھر بھی وہ عملہ برنی ہوتے اور ایک پاسے صرف کیتا ہے نا کہ انہوں گرفتار کیتا ہے ہتھکڑی لائی ہے پھائن حملے شروع ہو گئے تو بلا اور بھٹو صحیح کہا رہا ہے کٹا کے انگلی شہیدوں میں نام کرتے ٹھیک ہے یہ ایکشن ان کے کہنے کا مطلب تھا اچھا اب میں آپ کو بتاؤں جو میں نے کہا نا مٹھائی نہ کھایا جا پھائن وہ عمران خان کی پھائن زمانت ہوگی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کے اندر آپ جانتے ہیں اچھا زمانت جو ہے نا ایک خاص ٹائم کے بعد حق سا بن جاتی ہے اب دیکھیں چوری یا لوٹ مار جو بھی لوگ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا وہ جو بھی مبینہ طور پر الزامار لگاتے ہیں میں اس الزام جب تک ثابت نہیں ہوتا میں اس طرف نہیں جاتا لیکن وہ جس بندے سے متعلقہ ہے ملک ریاض سروں گئے بھے وہ گرفتار نہیں ہویا وہ شاملے تفتیش ہی نہیں ہویا تو جس لئے مرکزی ملدہ میں نہیں پھڑیا گیا تھی زمانت ہونی ہونی سے بھال زمانت ہو گئی ہے اور زمانت ہوئی ہے جناب چیف جسیس اسلامباد آئی کورٹ اور تارک جہنگیری صاحب جو ہیں عمر فروق صاحب چیف جسیس ہیں اور تارک محمود جہنگیری صاحب یہ جسیس تھے ان کے ساتھ ان دونوں نے زمانت لی ہے اور اب معاملہ یہ ہے کہ رولا پایا پیٹی اے نے اور خاتوی لیہرین آئی کورٹ دے جاج ہے کہ ساٹھتے دباؤے ساٹھتے دباؤے ہیں جی اور ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا مدحلت کی جا رہی ہے پی ٹی بورٹ ٹول بجا رہی ہے مدحلت ہو رہی ہے سر چیف جسیس آمر فروق اور جسیس تارک محمود جہنگیری انہوں نے سر زمانت لے لی ہے عمران خان کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کے اندر جس کا ابھی ٹرائل چل رہا ہے لوئر کورٹ میں اقتصاب عدالت میں اس کیس کا ٹرائل چل رہا ہے اتے زمانت لے لی پائیں ٹھیک ہے اب بتائیں مدحلت عمران خان کے حاکمے ہو رہی ہے یا خلاف ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے میں تو صرف آپ کو ایک انگل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں باقی کیا ہو رہا ہے وہ سر چانے چڑھ رہا ہے دنیا تاک رہی ہے اتنے ہو نہیں سکتا کہ لوکی اکھاں بند کر لیں ٹھیک ہے اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ جناب یہ جو زمانت ہے اس کے باوجود عمران احمد خان نیازی ولد کرام اللہ خان نیازی باہر نہیں آسکتے کیونکہ ان کی عدد والا جو کیس ہے اس میں سات سال کی نہیں سزا ہے ان کو اور بشرا بی بی کو نا تو جب تک وہاں سے زمانت نہیں ہوتی باہر نہیں آسکتے ادرویز ہور بہت سارے مقدمات ہیں لہذا ان کے باہر آنے کا تو فی الحال مکان کوئی نہیں تو اس لیے میں نے چھوڑوں میں کہا کہ مٹھائی نہ کھایا جائے این ہوئی تا ڈی شوگری وجہ جائے تو بندہ بھی باہر کوئی نہ آئے لہذا بہتر ہے کہ اس کو وہی پہ رکھیں اور سکون اور صبر کریں کیونکہ عمران خان کا فی الحال باہر آنا ایک عجیب سی بات ہوگی مجھے نہیں لگتا آئیں کہ پھر بھی زمانتان ترہ ترہ ہو رہی ہیں علی مین گنڈا پوروں جنہوں نے فوج کی چھاؤنی پہ حملہ کرنے کا الزام ہے عمران خانوں آہ جن کی پر الزام یہ کہ ان کے کہنے پر کیا گیا یا انہوں نے ٹرینڈ کیا ہوا تھا آہ پھر بھی جو ہے وہ زمانت ان کو مل رہی ہیں دیکھیں سیاست ہے اور پاکستان کی عدلی ہے چونکہ ازاد ہے تو وہ جو چاہے فیصلے کر رہی ہے مداخلت کہاں ہو رہی ہے کون کر رہا ہے یہ سرب آپ بھی فیصلہ کریں میں نے تو آپ کو صرف جو ہو رہا وہ بتا دیا تو کمنٹ ضرور کریں مگر درہ تحزید کے ساتھ فیلوکت اتنا ہی ملتے کرے بھی لاکھ